اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اگر وہ نبی کی بات ہے صحیح اس کو حدیث کہیں اور نبی کے جو باتیں نہیں ہیں اس کو حدیث کا نام کیوں دیا گیا اس کو حدیث کا نام کیوں دیا گیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہے کہ جو نبی کی باتیں ہیں ٹھیک ہے وہ حدیث ہیں لیکن جو باتیں نبی کے نہیں ہیں نبی کے نام سے بنائی گئی ہیں آخر ان کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسولِ اکرم ﷺ نے ان دونوں باتوں کو حدیث کا ہے اللہ کے نبی ﷺ نے حدیث کہا ہے یعنی اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی بات کو یعنی جو نبی کی واقعیتن نبی سے ثابت ہیں نبی کی اپنی بات ہیں اللہ کے نبی نے ان کو بھی حدیث کہا ہے اور اگر کسی نے جھوٹ بول کر ہمارے نبی کے نام سے کوئی حدیث بنائی تو ہمارے نبی نے اس کو بھی حدیث کا نام دیا ہے اب آئیے میں اس کا ثبوت پر آپ کے ساتھ ملت دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو حدیث کہا ہے اس کے ثبوت میں ایک حدیث ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سننا نبی دعوت کی بہت ساری کتبیں حدیث میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ثری ڈبل سکس زیرو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بھی سنا نظر اللہ سمیہ منا حدیثا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ترو تازہ رکھے حراب حراب رکھے اس شخص کو سمیہ منا حدیثا جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی فحفظہ اور اسے یاد کیا حتی یبلغ ہوئی یہاں تک کہ اسے پہنچایا اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو کیا نام دے رہے ہیں حدیث من سمیہ منا حدیثا جو ہم سے حدیث سنے یاد کرے دوسروں تک پہنچائے تو کیا پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کا نام حدیث ہے کس نے نام دیا اللہ کی نبی نے نام دیا اب جو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں دوسروں نے نبی کے نام سے بنائی جھوٹ بول کے نبی کا نام اس پہ ڈال دیا ہے ان کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا نام دیا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من روا انی بی حدیث جو ہمارے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرے یرا انہو کذب اسے پتہ ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ احضر کازمین تو وہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے یعنی ایک تو وہ جھٹھا ہے جس نے وہ حدیث گڑی ہے اور دوسرا یہ بھی جھٹھا ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے دونوں جھٹے ہیں آپ سوچیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جھوٹی کہہ رہے ہیں پھر بھی نام دے رہے ہیں حدیث کا تو ہم جو دونوں ٹائپ کی باتوں کو حدیث کا نام دیتے تو اپنے گھر سے نہیں ہمارے نبی نے دونوں کو حدیث کا جو سچی باتیں وہ بھی حدیث ہیں جو جھوٹی باتیں وہ بھی حدیث ہیں سچی باتیں نبی کے حوالے سے سچی باتیں بیان کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور نبی کے حوالے سے جھوٹی باتیں بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بددوا دیئے اس کے لئے جہنم کی وعی سنائی ہے لیکن دونوں کا نام کیا رکھا ہے دونوں کا نام رکھا ہے حدیث اچھا ایک مثال سے بھی میں آپ کے بات سمجھا دوں کہ جالی اور اصلی دونوں کا نام ایک ہوتا ہے جسے ہماری ملک کی کرنسی ہے نوٹ ہے ہماری یہاں پانچ سو کا نوٹ چلتا نا پانچ سو کا نوٹ تو پانچ سو کی جو نوٹ ہے جو اصلی ہے اصلی پیسہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں نوٹ بولتے ہیں نوٹ بولتے ہیں نوٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کی نصبت ہے کہ بھی سرکار کی طرح سے بنائی گئی ہے اس پر مہر ہے ساری چیزیں ہیں اس پر لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈبلی کےٹ نوٹ بناتے ہیں جالی نوٹ بناتے ہیں گل لیتے ہیں اس پر جھوٹا لیبل لگاتے ہیں اس پر جھوٹا لیبل لگاتے ہیں وہ مارکٹ میں اتار دیتے ہیں نقلی نوٹ مارکٹ میں چلتی ہے اس کا کیا نام ہے ہم لوگ اس کا کیا نام دیتے ہے paper نام دیتے book نام دیتے karagaz نام دیتے ہرے اس کو بھی نوٹ بولتے ہیں جو اصلی ہے اسے بھی بولیں گے نوٹ اور جو نکلی ہے بنائی گئی ہے گھڑنت ہے کوپی کی گئی ہے جھوٹ ہے اس کا نام بھی نوٹ ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی نوٹ ہے اس کو کوئی اور نام نہیں دیتے اصلی کرنسی کا نام بھی نوٹ ہے نکلی کرنسی کا نام بھی نوٹ ہے تو اصلی کا نام آپ نے نوٹ رکھا چلو سمجھ میں آتا ہے جو نکلی تھا اس کا نام بھی نوٹ کیوں رکھا آپ نے اس کو کاغذ کیوں نہیں کہا اس وجہ سے کیونکہ اس پر بھی جو لیبل لگا ہے نا اس پر لیبل اس کی نسبت کی گئی ہے صحیح کی طرف تو صحیح نہیں ہے لیکن لیبل لگا دیں اس لئے اس کا نام نوٹ ہو تو ایسے حدیث کا مسئلہ ہے جو نبی کی حدیث ہے نا تو حدیث اس لئے کہتے ہیں کیوں کہ واقعی اللہ اکرام کی حدیث ہے لیکن جو جھوٹی حدیث ہیں اس کو حدیث اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس پر لیبل لگا اللہ کے نبی دعویٰ اس میں ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بھی نبی کہا ہے تو اس دعویٰ کی وجہ سے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے تو ابھی تک میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا یہ سمجھا رہا تھا کہ حدیث میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو نبی کی باتیں ہیں وہ بھی حدیث میں ہیں اور جو نبی کی باتیں نہیں ہیں شیطانوں کی باتیں ہیں دجالوں کی باتیں ہیں اللہ کے دشمنوں کی باتیں ہیں ان کو بھی حدیث کہتے ہیں اور یہ دونوں کچھ لوگوں نے ملانے کی کوشش کی ہے اور محدثین نے کیا کیا ان کو چھانٹنے کا فارمولا بتایا ہے کہ صحیح الگ ہو جائے اور ضعیف الگ ہو جائے جو نبی کی بات ہے وہ الگ ہو جائے اور جو نبی کی بات نہیں وہ چھٹ کے اس کو الگ کر دیا جائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن